موسیقی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشتگردی کے حملے کی شدید مضمت کی ہے سردن نے خصوصی افراد کے عالم دن کے موقع پر پاکستان کے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ انہیں مساوی مواقع کی فراہمے کے لیے ٹھوز اقدامات کیے جائیں گے کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے اور قطر میں عالمی کا فوٹبول ٹورنمنٹ میں آج نیدر لینڈز کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حکومت نے ملک میں سیاسی استحقام لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط اور سنجیدہ بات چیت کرنے پر آماد کی ظاہر کی ہے وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ریلوے کے وزیر خرصاد رفیق حمرہ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت مشروط بات چیت کی پیش و شبور نہیں کرے گی وزر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن کو چاہیے کہ وہ غیر مشروط سنجیدہ مذاکرات کے لیے آگے آئیں اور دھمکیاں دینا بد کریں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے پنجاب اور خیبہ پختون خان کی صوبائی اسیملیہ تحلیل کی تو انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے ریلوے کے وزیر خاجہ سعید رفیق نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ بات چیت اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ریلوے کے وزیر خاجہ سعید رفیق نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک کا سیاسی استحکام معاشی استحکام سے منسلک ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا ہے کہ اگر کوئی صوبائی اسیملی تحلیل کی گئی تو وہاں انتخابات کرائے جائیں گے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آئندہ حکمت عملی ترتیب دی جائے گی وزیر تعلیم رانہ تعمیر حسین نے کہا ہے کہ حکومت نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کر رہی ہے انہوں نے ایک انٹریویو میں کہا کہ حکومت ملک میں آلہ تعلیم نظام کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے نوجوانوں کو تعلیم کے یقصہ مواقع فراہم کر کے ان تک تعلیم کی رسائی کے لیے متعدد اقدامات شروع کیے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے طلبہ کے آداد و شمار کو ڈیجیٹالائز کرنے کے مزید اقدامات کیے ہیں اور آلہ تعلیم محکموں میں فیکلٹی ڈیولیٹمنٹ کا بھی آخاز کیا جائے گا اقوام مطاعدہ کی سلامتی کانسل نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گردی کے حملے کی شدید مذہمت کی ہے پندرہ روپی سلامتی کانسل نے ایک بیان میں سفارتی علاقے کی سلامتی یقینی بنانے اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کی کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا کانسل نے حملے میں زخمی سیکیورٹی گارڈ کی جلد اور مکمت سہریابی کے لیے بھی دعا کی افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے کہا ہے کہ کابل میں سفارتی عملے کی سیکیورٹی مزید بڑھانے کے لیے تمام ضروری وسائل فرام کیا جائیں گے انہوں نے آج اپنے ٹریٹس میں کہا کہ ہمارے سفارتی اہلکار پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ملک میں اپنے فرائض تندہی سے انجام دیتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو ہمارے سفارت خانے اور اس کے عملے کی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے محمد صادق نے اس سپاہی اسرار احمد کو بھی خراج تحسین پیش کیا جسے سفیر کو بچاتے ہوئے سینے پر دو گولیاں لگیں آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے جامع ترقی کے لیے نئے حل ایک قابل رسائیہ مساوی دنیا کے قیام میں جدد کا کردار اس موقع پر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان کے اس عظم کا عیادہ کیا کہ خصوصی افراد کو زندگی کے تمام شعبوں میں مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیا جائیں گے اور ان کی سیاسی معاشی اور سواجی شمولیت یقینی بنایا جائے گی صادر نے یقین ظاہر کیا کہ ملکی کا عیادت مطالقہ ادارے اور معاشرہ معذوری کے معاملے پر آگاہی کے فروغ خصوصی افراد کے وخار حقوق اور فلاح و پہمود میں مدد کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے اور عوامی مقامات پر ان کی رسائی بڑھائیں گے انہوں نے معاشرے اور نجی شعبوں پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کو زندگی کے تمام شعبوں میں مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے خصوصی کوششیں کریں انہوں نے خصوصی افراد کو ان کی قابلیت اور ہنر کے مطابق روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا سردن نے ذرا عبلاغ سے بھی کہا کہ وہ خصوصی افراد کے حقوق سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سندھ کے وزیراعالہ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اسی فیصد سلابی علاقے سے پانے کی نکاسی ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے آج کراچے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت متاثرہ افراد کے مشکلات ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سلابزدگان کی بہتر طریقے سے مدد کے لیے آئندہ سال ڈونرز کانفرنس ہوگی آزاد جمہو کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے میں راولہ کوٹ، باغ، سدنوتی اور حویلی سمیت پونچڈیویشن کے چار اسلاح میں پولنگ جاری ہے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر ریٹار جسٹس عبد الرشید صلحریہ نے ووٹرز اور انتخابی امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولنگ عاملے سے تعامل کریں تاکہ پولنگ کا عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے مکمل کیا جا سکے پولنگ کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک چاری رہے گی پاکستان نیشنل ہارڈ اسوسییشن نے تمباکو کی سنت کی جانب سے تمباکو کی جدید مصنوعات کے استعمال کو قانونی حصیت دیرانے کی کوششوں کی شدید مضمت کی ہے اسلام بات میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان نیشنل ہارڈ اسوسییشن کے جنرل سیکٹری سناولہ گھومن نے کہا کہ تمباکو کی جدید مصنوعات صحت کے لیے اتنی ہی نقصان دے ہیں جتنی دوسری تمباکو مصنوعات انہیں نے کہا کہ آسٹریلیا، برزیل، نوروے اور سنگاپور سوید دنیا کے بارہ ملکوں نے ان مسنوعات پر پابندی آئیت کی ہے اور یورپ بھی ان پر پابندی لگا رہا ہے سناولہ گھومن نے کہا کہ تمباکو کی سنت کی جانب سے مخرب حربیں استعمال کرنے کی ورسے پاکستان میں روزانہ تقریباً بارہ سو بچے تمباکو نوشی کا شکار ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کے معیشت اور سہت عامہ پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ بھیل نے آرمی برادری پر حضور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرائے انہوں نے جمعوں میں ایک بیان میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ ہے اور اس مسئلے کے حل تک خطے میں پائیدار عام قائم نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورپ پر اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیروں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی حمایت کی جبکہ بھارت کشمیریوں اور عالم برادری سے کیے گئے وعدوں سے انحراف کر رہا ہے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر ووکر ٹرٹ نے کہا ہے کہ میان امریکی فوچ بخالفت کو کچلنے کے لیے سزائے موت کو استعمال کر رہی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ سال فروری سے اب تک میان امریکی فوجی حکومت کے ایک سو تیس سے زیادہ مخالفین کو سزائے موت بھی گئی انہیں نے کہا کہ اس ہفتے کم از کم سیاتھ یونیورسٹی طلبہ اور چار کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اسرائیل نے فلسطینی قانوندان قیدی سلاح ہموری کو فرانس جلاوطن کرنے کے احکامات چاری کیے ہیں فرانسیسی شہریت کے حامل سلاح ہموری مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے حقوق کے تنظیم ادامیر کے لیے کام کر رہے ہیں ایبنیسٹی ایڈرنیشنل نے اسرائیل کی جانب سے ان کی جلاوطنی کو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اٹھائی جانے والی آوازوں کو خاموش کرانے کا ایک شرمناک اقدام خرار دیا ہے سپورٹس قطر میں جاری عالمی کا فٹبول ٹورنمنٹ میں آج ہاللینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا کرکٹ راول پنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیس کے تیسے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں چائے کے وقفے تک چار سو گیارہ رنس بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے پاکستان کے دونوں اوپنرز امام الحق اور عبداللہ شفیق نے سنچریان بنائی انگلینڈ نے اپنی پہلے اننگز میں چھے سو ستاون رنس بنائے تھے موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آہندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ گلگت بلدستان اور شمالی بلدستان میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے پجاب کے بعض میتانی علاقوں میں دھوند چھائی رہے گی آج ریکارڈ کیا گیا آباس شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے اسلام آباد 23 ڈرگری سینٹی گریٹ لاہور 24 کراچی 30 پشاور 20 کوئٹہ 16 گلگت 14 مری 13 مظفر آباد 21 سرد نگت 10 جمہو 23 اور لہمے 1 ڈرگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر حکومت نے ملک میں سیاسی استحقام لانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط اور سنجیدہ مذاکرات پر آماد کی ظاہی کی ہے وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آلہ تعلیم کا نظام بہتر بنانے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کر رہی ہے اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گردی حملے کی شدید مضمت کی ہے ساتھ نے خصوصی افراد کے عالم دن کے مواقع پر پاکستان کے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ انہیں مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے کل جماعتی حوریت کانفرنس نے عالمی برادری پر حضور دیا ہے کہ وہ ترازے کشمیر کو اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے اور قطر میں عالمی کا فوٹبول ٹورنامنٹ میں آج نیدر لینڈز کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو دار جیو پی ڈار بی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہرہ اس ویڈیو سٹیم میں بھی بلحث کیجئے